نریندر موڈی کا وینا آگمن پر زبردست سواگت کیا گیا اور اس دوران ان کے سمبان میں اورکریسیا نے وند ماترم کی دھن بجائی کورس نے اس کے بول گائے پردھان منطرین نریندر موڈی نے ویڈیو ٹویٹ کر اسے عدفت بتایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وند ماترم کا ڈنکہ بھی بچ گیا ہے پوری دنیا میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وند ماترم وائرل ہو گیا ہے دنیا میں نریندر موڈی جو ہیں بھارت کے وزیراعظم وہ جو رشیہ کا ٹرپ ہے اسے کنکلوڈ کر کے آسٹریہ پہنچ گئے آسٹریہ کے چانسلر جو ہیں وہ موڈی صاحب کے بڑے فین نکلے اور انہوں نے ان کے پہنچتے ہی جب ان کو ویلکم کیا تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سر پہلے ایک سیلفی ہو جائیے پہلے ایک سیلفی ہی لے لئیے تو پھر بعد میں ساری باتیں ہوں گی سر کہا جا رہا ہے کہ بہت دیر بعد یہ ہوا ہے کہ کوئی فلائٹ جو موسکو سے چلی ہو وہ یورپ گئی ہے کیونکہ جو بیلرس ہے اور یوکرائن جو ہے اس کی ائر سپیس بند ہے کوئی فلائٹ وہاں سے نہیں جاتی ویسے بھی آپ کو پتہ تعلقات ایک تو موڈی صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ he is a one man who can connect all of them صاحب نیندرہ موڈی جو ہیں بھارت کے وزیراعظم وہ جو رشیہ کا ٹرپ ہے اسے کنکلوڈ کر کے آسٹریہ پہنچ گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بہت دیر بعد یہ ہوا ہے کہ کوئی فلائٹ جو موسکو سے چلی ہو وہ یورپ گئی ہے کیونکہ جو بیلرس ہے اور یوکرائن جو ہے اس کی ائر سپیس بند ہے کوئی فلائٹ وہاں سے نہیں جاتی ویسے بھی آپ کو پتہ تعلقات ایک تو موڈی صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ he is a one man who can connect all of them دوسرا تار صاحب اگر دیکھا جائے تو اسی اکاسی پیرا گرافز ہیں دونوں ملکوں کے جو joint bilateral statement جاری ہوئی ہے بڑی لمبی چوڑی باتیں ہوئی ہیں nuclear counterterrorism کشمیر کا بھی ذکر کیا تار صاحب وہ جو کشمیر میں ان کے رفوجی جن کی جانے چلی گئے ہیں yes award بھی دیا گیا ہے موڈی صاحب کو موسکو کے اندر how do you see all these developments چیما صاحب آج اتنا کچھ زیادہ کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر میں حیران ہوں کہ اتنے short period کے اندر ہو کیا رہا ہے اب میں میں بتانا چاہوں گا آپ کو خاص کا موڈی صاحب کے حوالے سے جو اس وقت چیزیں ماسکو میں ہو رہی ہیں چیما صاحب میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ موڈی صاحب اپنا concern لے کر گئے تھے رشیہ کے پاس کیونکہ رشیہ کے ساتھ ان کے relationship آج کے نہیں ہیں بلکہ آپ 1947 سے بھی پہلے کے کرنے دوں گے موڈی صاحب کا ڈنکہ تو بجی رہا ہے پوری دنیا میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وندے ماترم کا ڈنکہ بھی بچ گیا ہے پوری دنیا میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وندے ماترم وائرل ہو گیا ہے دنیا میں جس وقت نریندر موڈی رشیہ کا وزٹ ختم کر کے آسٹریہ پہنچے تو آسٹریہ میں ویانہ میں ان کا وارم ویلکم کیا گیا ہے وہاں کے آرٹسٹوں نے وندے ماترم گاہ کر تو آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں اس وقت کہ انڈین پرائم منسٹر نریندر موڈی کا آسٹریہ کا وزٹ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے اور یہ ایک ہسٹورک مومنٹ کیوں کہا جا رہا ہے تو دیکھئے سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ جو ویانہ کا وزٹ ہے اس کو ہسٹورک کہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈین ہسٹری میں آفٹر فورٹی ون ایئرز کوئی انڈین پرائم منسٹر آسٹریہ کا وزٹ کر رہا ہے اور یہ عزاز حاصل ہوا ہے یہ آنر ملا ہے پرائم منسٹر نریندر موڈی کو ان کے نام بہت سارے آنرز لگتے جا رہے ہیں ان کی گھڑ لگ بھی بہت ہے اور ان کی محنت بھی بہت ہے ان کا ہارڈ وک اور ان کی پولیسیز ان کی جو گلوبل پولیسی ہے اس وقت جیو پولیٹکس گلوبل پولیٹکس آپ اس کو کچھ بھی کہیے لیکن ان کی جو اس وقت ڈپلومیسی ہے وہ دیکھنے کے لائک ہے دیکھیں نا پہلے وہ رشیہ کے وزٹ پر پہنچے وہاں پر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا وہ تو وزٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے پوری دنیا میں وائرل ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس وزٹ پر جہاں پوری دنیا کی نظریں تھی تو یہ بات بھی کہی جا رہی تھی کہ جناب اب جو رشیہ کا وزٹ ہے خاص طور پر کچھ ویسٹ کو جو ہے اس سے بڑی وہ پرابلمز تھی کہ اس وقت جو ہے وہ یہ وزٹ ہو رہا ہے تو ان کا جواب بھارت نے اس ایک وزٹ سے دیا ہے کہ جہاں ایک طرف بھارت رشیہ کے ساتھ میل ملاقات کرتا ہے تو وہیں پروسی کے ساتھ اس کے بعد بھارتی پردھان منتری وزیر آزم یورپ کے ایک کنٹری میں چلے جاتے ہیں تو دیکھیں نا اس کو کہتے ہیں فورن پولیسی اور کس کو کہتے ہیں مجھے بتائیں فورن پولیسی اس کو نہیں کہتے تو کس کو کہتے ہیں کہ رشیہ کے وزٹ کے بعد آپ آسٹریہ کا وزٹ کریں آپ یورپ چلے جائیں دیکھیں یورپ ویسٹ اور رشیہ کا اس وقت کیا معاملہ چل رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہمارے لیے تو سب ہی جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں ہمارا تو سب کے ساتھ ہی اچھا ہے ہوا ہے وندے ماترم ان کے آرٹسٹوں نے گا کر کیا ہے تو وندے ماترم اس وقت دنیا میں وائرل ہوا ہوا ہے وندے ماترم گوز وائرل ان دی ورلڈ آسٹریہ کے آرٹسٹ گا رہے ہیں اس کو اور موڈی صاحب کا استقبال کریں اچھا صرف یہ ہی نہیں ہوا بلکہ ایک اور بہت انٹرسٹنگ ایونٹ ہو گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک یہ دیکھتے تھے کہ جو اٹلی کی یہ جورجیا مالنی ہے وہ موڈی صاحب کے ساتھ بڑی ان کی فین ہے اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفیز بناتی ہیں لیکن ان سے بڑا ایک اور فین نے کلایا پتہ نہیں ان سے بڑا ہے یا نہیں لیکن کم از کم ان کے جتنا فین ضرور ہے اور وہ یہ ہوا ہے کہ جناب جو چانسلر ہے آسٹریہ کے چانسلر جو ہیں وہ موڈی صاحب کے بڑے فین نکلے اور انہوں نے ان کے پہنچتے ہی جب ان کو ویلکم کیا تو ساتھ ہی انہوں نے کہ سر پہلے ایک سیلفی ہو جائیے پہلے ایک سیلفی ہی لے لئیے تو پھر بعد میں ساری باتیں ہوں گی سر ایک سیلفی ہو جائے پہلے تو آسٹریہ کے چانسلر کارل ہیمر نے کارل این ہیمر نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے موڈی صاحب کے کھڑے ہو کے ایک سیلفی بنوائیے اب یہ سیلفی بھی وائرل ہو رہی ہے تو یہ مجھے پتہ نہیں کہ کیا بات ہے لیکن نریندر موڈی کے ساتھ سیلفیز بہت وائرل ہوتی ہیں اور یہ بہت سلسلہ ہے لوگ بڑی جلدی ان کے جو لیڈرز ہیں دنیا کے لیڈرز ان کے فین بن جاتے ہیں اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ ان کی سیلفیز بنواتے ہیں اچھا دیکھیں اس کے اندر ایک دو چیزیں اور بھی ہیں ایک تو ظاہر ہے کہ ان کی لیڈرشپ کا بھی اپنا ہے بات کمال ہے اس وقت جیسا میں نے کہا سٹارٹ میں کہ ڈنکا بج رہا ہے لیکن اس کے ساتھ اور بھی بات یہ ہے کہ موڈی صاحب کے ساتھ جو سیلفی بناتا ہے وہ بڑا وائرل ہو جاتا ہے اس کی فین فالنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وہ لے لیا جاتا ہے کہ دیکھو اس کے وائرل ہو جاتی ہیں چیزیں جیسے کہ جورجیا میلونی دیکھیں اب تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پھر اس کے بعد انسٹراغرام سے لے کر جتنے سوشل میڈیا پر وہ موجود ہیں وہ ان کا بھی ڈنکا بجنے تو ظاہر ہے کہ ان کو پسند کرنے والوں کی اتعداد بھی کتنی ہیں مخالفین بھی اپنینٹس بھی بہت ہیں لیکن اسی کے ساتھ ان کے جو سپورٹر سے وہ بھی بہت دیکھیں ایک جو بڑا لیڈر ہوتا ہے اگر کوئی لیڈر ایسا ہو جس کے اپنینٹس ہی نہ ہو تو ایسے لیڈر دا کی فائدہ پائیں اسی آیا ہوں اس مردہ بچوں کے ساتھ گیا ہوا تبھی دو دن پہلے یقین کریں جو چوبیس شہر ہیں جو انہوں نے ہم پہ پبندی لگائی ہوئی ہے اور میں نے وہاں پوچھا ان لوگوں سے کہ کیوں لگائی ہے کہتے ہیں جی یہ بھیک مانگتے ہیں